ہمارا ایک مرتبہ ایڈپورٹ سے جب سفر ہو رہا تھا ایک صاحب تھے ہم اپنے مخصوص لباس میں ہمامے کے ساتھ موجود نہیں تھے ایک صاحب آیا ہمارے قریب اور انہوں نے کہا کہ ہم کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارا سفر آسانی سے تیہ ہو جائے اور ان کا ہمارے مسلک سے ہمارے مقتب سے تعلق نہیں تھا اور میں اپریشیٹ کروں گا کہ نوجوان اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے کوئی علمی گفتگو میں اپنا وقت سفر کریں ہم سے وہ گفتگو کرنے لگا گفتگو کرتا کرتے ہیں انہیں احساس ہو گیا کہ یہ آواز جانی پیچھانی لگ رہی ہے یہ شکل جانی پیچھانی لگ رہی ہے تو انہوں نے نام لے کے سوال کیا کہ کیا آپ تخی مہدوی تو نہیں ہے میں نے کہا جی میں آپ کا خاتم میں تخی مہدوی ہوں تو کہا کہ آپ کو ٹی وی پر بھی دیکھا ہے ماشاءاللہ یہاں پر زیارت ہو گئی بہت بڑا شرف ہو گیا کہ آپ کے ساتھ سفر بہت اچھے طریقے سے گزرے گا دنیا جہاں سے لوگ شریک ہوتے ہیں اس آل لائن کورس کے اندر کہتے ہیں گفتگو کرتے کرتے کہ مجھے آپ کے اس ذاکری کورس کے لئے شامل ہونا ہے تو دیکھیں اگر یہ ذاکری کورس اگر ہم شاید سے طریقے سے پڑھائیں اور اس میں تمام مقادر فر کے لوگ شریک ہوں کہ وہ سبھی کے لئے بات قابل قبول ہو تو جب وہ پڑھائی جا سکتی ہے تو خود ہماری ممبر کی ذاکری کو بھی اس انداز سے بیان کیا جا سکتا ہے کہ تمام مقادر فر کے لوگ شریک ہوں اور ہمارا پیغام لے کر جائیں اور یہی طریقہ ہمارے صاحب کا اور میں کرام کے بھی راہے شیخ مفید علیہ الرحمام اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم دین کی خدم میں پہنچے ہیں جن کا ان کے مسئلے سے تعلق نہیں تھا قاضی عبدالجبار ان کا نام ہے وہ درس دے رہے تھے اور شیخ مفید اس وقت جوان تھے اور ان کے درس میں پہنچ گئے اچھا جب قاضی عبدالجبار درس دیا کرتے تھے تو بہت بڑا جب میں غفیر ہوتا تھا پہچانے جاتا تھا کہ کون آیا ہے کون نہیں آیا اور زمانے میں میڈیا کا دور بھی نہیں تھا کہ تصویریں کھیش لی جائے اور پتہ چل جائے کہ یہ شیخ مفید ہیں قاضی عبدالجبار ان کا پورا لیکچر ختم کر دیا تو شیخ مفید جو دروازے پر موجود تھے انہوں نے ہاتھ بلند کر کے کہا کہ اگر میں سوال کروں تو آپ کا جواب دیں گے تو کہا کیوں نہیں میں اسی لئے تو یہاں پر موجود تھے کہ تمہارے سوالات کے میں جوابات دوں تو کہا میرے سوال یہ ہے کہ آپ کا حدیث غدیر کے بارے میں کیا خیال ہے انہوں نے کہا بلکل ٹھیک حدیث ہے جس جس کا میں مولا اس اس کے علی مولا بلکل صحیح حدیث ہے دوسرا سوال کیا دیکھیں یہ بھی لوگ پریشانی ہے نا کہ مولا کا لفظ کس معنی میں استعمال ہوا ہے دوست کے معنی میں آقا کے معنی میں تو شیخ مقفید سے سوال کیا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ مولا کا لفظ اس وقت نبی اکرم نے دوس کے معنی میں استعمال کیا تھا یا سید سردار کے معنی میں تو قاضی عبدالجبار چونکہ سمجھدار آل مدین تھے پڑھے لکھے آل مدین تھے اور آج بھی آپ کو مثالیں مل جائیں گی کہ بڑے بڑے مولیوں نے کہا ہے کہ جو شیعہ کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں کہ مولا کا لفظ دوس کے معنی میں نہیں ہے سید سردار اور آقا کے معنی میں تو قاضی عبدالجبار نے بھی کہا کہ مولا کا لفظ نبی اکرم نے آقا کے معنی میں کہا تھا اب ان کے لئے بات پہنچانا بہت آسان ہو گئی کہ بھئی اب تو بات ہی ختم ہو گئی جس کے نبی آقا ہے اس اس کے علی آقا ہے جیسے بات یہاں پر پہنچی قاضی عبدالجبار نے روح دیا قاضی عبدالجبار نے کہا کہ حدیث غدیر ایک روایت ہے اور روایت کے بارے میں نہیں معلوم کہ روایت صحیح ہے یا غلط ضعیف ہے یا حسن روایتوں کی قسمیں ہوتی ہیں اس نے ہمیں روایت کے بارے میں نہیں پتا کہ وہ روایت کی کون سی قسم پر ہے کتنی سچی ہے کتنی یقینی ہے لیکن ایک واقعہ اسلام کی تاریخ میں پیش آیا ہے جس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اور وہ یقینی ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر کی وفات کے بعد مسلمانوں نے ایک دوسرے خلیفہ کا انتخاب کر لیا تو جو یقینی واقعہ ہے میں اس کو قبول کرتا ہوں روایت کے بارے میں بحثیں اس لئے میں اسے قبول نہیں کرتا یہ انہوں نے اپنا نظریہ دیا اور اتنا بڑا مشتہد اتنا بڑا عالم بات بیان کر رہا ہے تو یقین بہت ساری چیزوں کو انہوں نے مدنظر رکھے میں بات بیان کی ہے اور انہوں نے دو لفظیں مال کیے کہا روایت کو انسان رد کر سکتا ہے لیکن درائیت کو انسان رد نہیں کر سکتا اس لئے میں نے حدیث کو رد کر دیا حدیث کو چونکہ وہ مو سے کہیوی بات ہے کیا پتا کہ کہی ہے یا نہیں کہی ہے اس لئے میں نے اسے چھوڑ دیا اور جو عمل موجود ہے جو تاریخ موجود ہے جو صیرت موجود ہے جو زندگی موجود ہے جو یقینی چیز ہے اسے میں نے قبول کر لیا بات آگئی یہاں تک شیخ مفید نے اس کا ذہن پڑھا اور کیا خوبصورت سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ کیا کچھ لوگ تھے جو علی مرتضی کی خلافت کے زمانے میں علی کے مقابلے پر آئے آپ مانتے ہیں کہ یہ واقعے پر جاہے تھا یہ حدیث تو نہیں ہے یہ حدیث تو نہیں ہے یہ تاریخ کا واقعہ ہے کہ ایک بار نہیں تین تین جنگوں کے اندر علی مرتضی کے مقابلے پر لوگ کھڑے ہوئے ہیں کہ آپ اس واقعے کو مانتے نہیں مانتے کہا میں مانتا ہوں اس واقعے کو لیکن اس واقعے کے بعد انہوں نے توہبہ کر لی تھی یہی تو ہمیں جناب دیا جاتا ہے کہ انہوں نے جنگ کی تھی علی مرتضی سے علی حق پر تھے وہ سب باطل پر تھے لیکن جنگ کے بعد انہوں نے توہبہ کر لی تھی اس لئے آپ انہیں کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں اب شیخ مفید نے جواب سنیے گا شیخ مفید نے کہا ابھی تو آپ نے کہا تھا آپ تاریخ کو مانتے ہیں مو سے کہی بھی بات کو نہیں مانتے تو شیخ مفید نے کہا یہ بچوں کے لئے اس کر رہا ہوں جن تر بات نہیں پہنچی ہے شیخ مفید کہنا ہی جا رہے ہیں کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تاریخ کے اندر ان کی جنگیں موجود ہیں تو ابھی تو آپ نے کہا تھا جو چیز تاریخ میں ہوتی ہے اسے مانتے ہیں اور جو چیز روایت ہوتی ہے اسے نہیں مانتے ہیں تو جنگ تاریخ ہے توبہ کرنا روایت ہے ہمیں نہیں معلوم کہ انہوں نے کی تھی یا نہیں کی تھی آپ ہی کے نظریے کے مطابق اس وقت آزی عبدالجبار ان کو سلام ہے کہ اس وقت وہ اپنے ممبر سے نیچے اترے اور مبہوت رہ گئے کوئی جواب نہ دے پائے اور شیخ مفید کو اٹھا کر ممبر پر بٹھایا اور ان کے فالورز اس وقت حیران ہو گئے کہ یہ کیا کام کر رہے ہیں تو قاضی عبدالجبار نے اپنے سارے شاگردوں سے کہا کہ اگر تمہارے پاس شیخ مفید کا کوئی جواب ہے تو لے کر آئے اور ممبر پر بیٹھ جائے اور اس واقعے کے بعد شیخ مفید کے لقب مفید پڑا ہے اور قاضی عبدالجبار نے سب سے پہلے کہا انت المفید وحقہ تو واقعاً بڑا فائدہ دینے والا مفید ہے شیخ مفید کے درجات میں اضافے کے لئے باوزہ بلندور پردیجے محمد وعالم محمد